اسلام علیکم دوستو تو آج کا نیو لوگ سٹارٹ کرتے ہیں صبح صبح میں نے ان کا دکس کا سویمنگ پول جو ہے وہ پانی سے بر دیا ہے اور یہ کافی مزے سے یہاں پر نہا رہی ہے اور آج ایک بڑی خوشخبری بھی ہے ہمارے پاس تو جو ہمارے دکس کے بچے تھے وہ سارے کے سارے ہیچ ہو گئے ہیں ایٹ آؤٹ آف ایٹ ہمارے دکس کے بچے ہیچ ہو گئے ہیں تو میں ابھی توڑی دیر میں ہماری جو مرغی بیٹی ہے اندر جاتا ہوں اور میں آپ لوگوں کو بھی وہاں سے دکھا دیتا ہوں کہ کتنے بچے ہیچ ہوئے اور کیا صورتحال ہے میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں جلدی سے تو آج 29 دے ہے ہماری مرغی کا اور مجھے آج آوازیں سنائی دے رہی ہے اور میں بھی آپ کی طرح فرس ٹائم ان کو ابھی دیکھ رہا ہوں تو میں ابھی توڑی دیر کے لیے اس کو اٹھاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کتنے بچے ہیں چوئے ہیں ارے واہ ماشاءاللہ چار بچے میرے خیال سے ہے چوئے چار پانچ بچے ہیں یہ چلکے میں اٹھا دیتا ہوں اور میں ان کو آرام سے دیکھتا ہوں کہ کتنے بچے رہتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایکٹو ہے اور میں نے ان کو توڑی دیر کے لیے باہر نکالا تھا میں دیکھنا چاہا رہا تھا کس طرح سے بہت ہی پیارے ایک ہی جیسے سارے ماشاءاللہ بہت زیادہ پیارے لگ رہے ہیں اس سائٹ پہ چوزے اور وہاں پر ان کے ماں باپ زیک اور ویزی یہ انہی کے انڈے تھے جو میں نے یہاں پر رکھے تھے مرگی کو اور ماشاءاللہ بچے اچھو بھی گئے تو میرے چوزوں کی جو چھوٹے ڈکلنگز ہیں ان کی پہلی خوراک آ چکی ہے اور میں توڑا توڑا اٹھا کر ان کو یہاں پر ڈالتا ہوں نکلتا ہے یار ان کی تو ماں ہی اتنے بھوکی ہے یہ کافی زیادہ کاتی ہے روزانہ سے نکلتی ہے اور کھاتی رہتی ہے بچوں کو نکال ہی نہیں رہی ہے تو ان چوٹے چوزوں کو میں نے جو آرہ ڈال دیئے پانی میں بھگو کر تو سب کار رہے ہیں ماشاءاللہ سے ایک ہی دن کے ماشاءاللہ کافی ماشاءاللہ ایکٹیو ہے سارے ان کو دیکھیں جس کو بھی میں ڈال رہا ہوں وہ کار رہے ہیں نکال دیا ہے ان کو میں نے گیلی ہوئی روٹی ڈالی اور باجرہ بھی ڈال آئے اور ماشاءاللہ سارے بہت ہی ایکٹیو ہے کافی ایک ہی دن میں سارے نکلے سارے ایکس ایک ہی دن میں ہیچ ہوئے اور اب میں نے ان کو توڑی در کے لیے باہر نکال آئے کافی مزے سے یہ سب پیر رہے ہیں ایک ہی جیسے سارے کے سارے آٹھ کے آٹھ چکس ہے اور ایک ہی جیسے ہیں ماشاءاللہ اور مجھے اب ان کا نام بھی رکھنا ہے یہ ماں سے بھاگ رہے یار کئی ادھر کئی ادھر مجھے ان کے نام بھی رکھنے نام تو نہیں رکھنے ساروں کے بس ان کے گروپ کا نام رکھنا ہے ان کے گروپ کا کیا نام میں رکھو اور ماشاءاللہ سارے کے سارے کافی ایکٹیو ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے بچے یا کسی اور کے بچے ہیں ماشاءاللہ اس سائٹ پہ ہماری ایک مرگی انڈا دینے کے لئے بیٹی ہوئی ہے میں نے ساری جگہ صاف کر لی ہے یہ والی جگہ سارا سیٹ اپ اور میں نے یہ والی جگہ بھی خالی کر دی کیونکہ میرے ریبٹ ہمیشہ یہی پر بیٹھتے تھے یہاں پر آ جاتے تھے ہمارا پرانا سامان پڑا ہوا ہے بس یہاں پر آ کر بیٹھے رہتے تھے تو میں نے یہ والی جگہ ان کے لئے صاف رکھ کر دی اور اب یہ دونوں میرے جو ریبٹ یہ یہاں پر جاتے ہیں اس والی جگہ پر بس یہ ان کے لئے سورنگ ٹائپ کا بند ہے اور اب یہ دونوں یہی پر بیٹھے کافی ٹائم سے یہ دونوں یہی پر ہے میں نے ان کے لئے باہر پالک پی ڈال دی یہ دونوں جو یہ یہاں سے آجاتے ہیں اب ہماری ایک ریبٹ یہاں پر بیٹی ہوئی ہے یہ رہی مجھے لگتا ہے یہ شاید یہ بچے بھی دے گی کیونکہ یہ ہر جگہ پر پیر رہی ہے پتہ نہیں اس کو جگہ پسند نہیں آرہی ہے کیا وجہ ہے لیکن یہ ہر جگہ پر پیر رہی ہے یہ سے اندر جاتے پھر وہاں سے واپس نکل آتے ان کو ایسی جگہ پسند ہوتی ہے جو ریبٹ سوتے ہیں تو ان کو ایسی جگہ پسند ہوتی ہے اور یہ پھر گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور ما شاء اللہ سے ہمارے جو نیو میمبرز نیو چکس ہے ڈک لنکس چوٹے ہمارے ڈکس کے بچے ہیچ ہوئے ہیں وہ رہے سامنے کیل رہے ہیں یہ کلی ہیچ ہوئے ہیں ما شاء اللہ سے تو دوستو ڈکس کے بچوں کو میں نے فیل حال یہاں پر ریبٹ ہاؤس میں بن کر دیا ہے میں نے کہا توڑا سو گھوم پھر لینا تو پھر ان کے لئے میں جگہ سٹ کرتا ہوں کیونکہ چاہوں میں سردی ہوتی ہے مجھے یہ جگہ تھوڑی سی اچھی لگ رہی تھی تو میں نے ان کو یہاں پر فیل حال بند کر دیا ہے پھر میں دیکھتا ہوں ان کے لئے کوئی اچھی سی جگہ اور پھر ان کو میں وہاں پر شفٹ کر دوں گا وہاں پر ہمارے جو ڈک سے وہ ابھی تک پانی میں ہی بیٹے ہوئے ہیں ان کو میں نے کافی دن بعد یہ پول برا ہے تو یہ کب سے سویمنگ کیے جا رہے ہیں اس سائٹ پہ ہمارے دو بنیس ان کو میں نے پالک ڈالی تھی جو ان نے کالی یہ اس سائٹ پر نہا رہے ہیں یہاں پر اس سائٹ پہ میں نے اپنے لئے چار پائی بیچائی تھی میں نے سوچا تھا میں یہاں پر بیٹھ جاؤں گا لیکن یہاں آتے ہی ہماری جو ویزی ہے وہ میڈم ہماری چار پائی پر بیٹھی ہوئی ہے اندر جو ہمارے دو کبوتر وہ بھی ہے اور ہمارا جیک بھی اوپر چار پائی پر پر رہا ہے اس سائٹ پہ ہمارے جو نیو ڈکلنگ سہچ ہوئے وہ یہاں پر اپنی ماں کے ساتھ بیٹے ہوئے ہیں باقی ہمارے جو یہاں پر ریبٹ سے وہ یہاں پر آرام سے بیٹے ہوئے ہیں اور کافی خوش لگ رہے ہماری مرغیا مجھے دیکھ کر یہاں پر اس سائٹ پہ آج جاتی ہے کہ ہمیں کچھ کانے کو ملنے والا یہ اتنا زیادہ کاتی ہے اور کوئی انڈا نہیں دیتی ہے صرف اس والی مرغی نے سامنے جو ہے اس والی مرغی نے ایک انڈا آج دیا اور دوسری دو جو یہ انڈا نہیں دیتی ہے بالکل بھی اور اس کے علاوہ ہماری ویزی جو ہے وہ کافی آرام سے چار پائی پہ بیٹھی ہوئی ہے اور میں اس کو ڈسٹرب نہیں کروں گا تو دوستو آج کا ہمارے ویڈیلوگ یہ ہی تک تھا انشاءاللہ پھر کل ملیں گے ایک نیو ویڈیو کے ساتھ ایک نیو ٹوپک کے ساتھ اور کائنڈی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے لائک کرے اور آگے شیئر کرتے جائے تاکہ ہماری چینل کی گروت ہو سکے تو آج تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ